آپ قید حضب اختلاف کے طور پر اس سے متفق ہیں کہ اس سے سیاسی بے یقینی بڑھے گی یا کم ہوگی یہ جو معاشی حد میں استقام ہے ڈالر ایک سو چوبیس انٹر بینک میں ایک سو اٹھائی سنتیس جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں چلا گیا اس کے علاوہ باقی سٹارک مارکیٹ بیٹھ گیا آج بلکل اس سے امام کو کیا فائدہ ہوگا اگر یہ حکومت مدد پوری کرتی ہے اور بے یقینی برقرار رہتی ہے شکریہ عرشاد صاحب سب سے پہلے تو میں یہ ارز کروں گا کہ کسی بھی صورت پچھلے دو ٹینئور حکومت نے پورے کیے ہیں اور اس حکومت کو بھی چاہے جو بھی حالاتوں اپنا ٹینئور پورا کرنا چاہیے اسیمبلی کی مدد پوری ہونی چاہیے جب اسیمبلی اپنی مدد پوری کرے گی اس سے سیاسی استقام بھی آئے گا معاشی استقام بھی آئے گا یہ تمام جو خانہ تباہ کیا ہے اداروں کا امران خان صاحب نے اس کو ٹھیک کرتے وقت لگنا ہے اور میری آواز واپس آ رہی ہے جی مینج کرتے ہیں راہی صاحب آپ بات جاری رکھیں اور اس سے اگر آج ہم جمہوریت کو ختم کرتے ہیں جلد الیکشن کا بات کرتے ہیں تو اس سے کوئی نہ سیاسی استقام آئے گا نہ کوئی معاشی استقام آئے گا اب جو موجودہ حکومت ہے امران خان صاحب دیکھیں کی پی کے میں حکومت کر رہے ہیں منجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں تو وفاق میں وہ اسیمبلی میں بیٹھتے نہیں میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ وفاق میں آئیں اسیمبلی میں بیٹھیں اپوزیشن لیڈر بنیں وہ اپنی جماعت کی نمائندگی برپور طریقے سے اسیمبلی کے اندر کریں ہم ان کا رول ادا کر رہے ہیں جو کام ان کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں لیکن میں تو ان کو دعوت دوں گا کہ وہ خود تشریف لائیں اسیمبلی کے اندر بیٹھیں اور اس سسٹم کو چلائیں اور سارے سیاسی لوگوں کو اس وقت پاکستان جن مشکلات میں ہیں جے وہ معاشی بھران میں سے گزر رہا ہے عمران خان کو بھی سب سیاسدانوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے راجہ صاحب قطع کلانی معاف آپ نے یہ فرمایا ہے کہ سابقہ دو حکومتوں نے عمران نوازشیف صاحب کے حکومت اور زداری صاحب کے حکومت نے مدد پوری کی لیکن عمران خان کو تو مدد پوری نہیں کرنے دی گی دوسرا نئے الیکشن کے بعد آکے یہ اداروں کو ٹھیک کیوں نہیں کرنا چاہتے شبار شیف صاحب اور ان کے اتحادی جو ہیں الیکشن کرائیں فریشمنٹے لیں آج ادارے ٹھیک کر لیں اور شاہ صاحب دیکھیں یہ اکی پی کے میں حکومت میں بیٹھ ہوئے ہیں مجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں اور وفاق میں یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت کو چلنے نہیں دے گے میں سمیتا ہوں کہ یہ ان کو اگر اتارا گیا ہے تو ایک قائنی طریقے سے اتارا گیا عدم اتماعات کے ذریعے جو ان کے اتحادی تھے ان کو چھوڑ کے چلے گئے اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے یہ اپنے اتحادیوں کو اتماعات میں نہیں رکھ سکے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکے اور تمام اتحادی ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور ان کے خلاف عدم اتماعات کامیاب ہوا اس کے بعد آپ اس حکومت کو یا صبائی کسی حکومت کو ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہاں ایک چیز ہونی چاہیے جو میں سمیتا ہوں کہ خان صاحب کو اپنا غرور ختم کرنا چاہیے اپنی اناہ کو ختم کرنا چاہیے سب سے آکے بیٹھیں اگر پورے پاکستان کے سیاستدان ایک میز پہ بیٹھ سکتے ہیں تو خان صاحب کون سا اتنا ان کو تغمہ لگا ہوا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو اتحار نہیں وہ کسی ادارے کو ماننے کو تیار نہیں راجہ صاحب یہ آپ کی بات کسی حد تک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ان کو بیٹھنا چاہیے دیگر سیاسی لوگوں کے ساتھ لیکن جو پنجاب میں ہوا عمران خان وہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن اتنی بڑی کامیابی ان کو مل گئی لینڈ سلائٹ ویکٹری مل گئی اس کا مطلب ہے لوگ تو ان کے ساتھ ہیں جی اس میں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا بہت ساری وجوہات ہیں خان صاحب کے یہ الیکشن جتنے کی ایک تو مسلم لیگ نون کے جو پرانے لوگ تھے جو ٹکٹ آلڈر تھے یا ایم پی اے تھے انہوں نے جو مجودہ نئے لوگ گئے تھے ان کو تسلیم نہیں کیا مسلم لیگ نون نے اس طرح سپورٹ نہیں کر سکی ان کینڈیٹوں کو جن کو مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا تھا ایک مہنگائی بہت بڑی وجہ بنی ایک جو وجہ بنی وہ یہ بنی کہ خان صاحب نے جو ایک جیلی ڈراما کیا امریکہ کے خلاف ہماری قوم جو ہے یہ شروع سے آپ جانتے ہیں ارشاد صاحب میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں جو بھی نعرہ لگایا ہے امریکہ کے خلاف قوم ہماری بہت جذباتی ہے اور خاص کر کے پنجابی جو ہیں یہ تو بہت ہی اس بارے میں جذباتی ہیں کہ فوراں کہتے ہیں بس یہی لیڈر ہے یہاں پہ مصطفاق ریشی اور سلطان رائی بن کے امران خان نے الیکشن لڑا ہے اور ان کا وہ الیکشن چل گیا ہے لیکن اس کے پیچھے کئی وجوہات ہیں مہنگائی ایک بڑی وجہ بنی ہے دوسری وجہ مسلم لیگ نون میں بہت زیادہ دھڑا بنیاں ہو گئی تھی وہ وجہ بنی ہے تیسرا نواز شریف صاحب کا نہ ہونا وجہ بنی ہے تو یہ ٹھیک ہے میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں ہم خان صاحب کی طرح نہیں ہیں کہ اگر خان صاحب یہ ریزرٹ ہوتا مسلم لیگ نون کا یہ ریزرٹ ہوتا ہے تو میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں کہ خان صاحب نے کبھی تسلیم نہیں کرتا اچھا رائے صاحب آپ نے پہلے کیا کہا تھا رائے صاحب آپ نے پہلے کیا کہا تھا ہم دکھاتے ہیں ابھی پھر آپ سے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو سکا جی دکھائیے تارہ طریق کو جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے ریزرٹ دیکھنے کے بعد بہت سے لوگ جو ہیں وہ واپس اسیمیلی میں آ جائیں گے کتنے لوگ رائے صاحب کیونکہ آپ نے پہلے بھی خبر دی تھی کہ یہ بیس لوگ ہیں بائیس لوگ ہیں تو آپ کتنے لوگ ہیں جو آپ سے رفتے میں ہیں یا واپس آ جائیں گے ایک سو پینٹیس میں سے تیس کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت تک تقریبا فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے اسیمیلی میں واپس چلے جانا ہے ہمارے گروپ کا حصہ بنیں گے اور یہ سارے منتخب لوگ ہیں رائے صاحب ابھی آپ نے بات بھی کی کہ جو لوگ منحرف ہوئے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا آپ نے کہا تھا کہ ستارہ کے بعد بہت سے لوگ اسیمیلی میں واپس آ جائیں گے پی ٹی آئی کے اب یہ پی ٹی آئی کے لوگ اسیمیلی میں واپس آ رہے ہیں جو بیٹھے ہیں وہ بھی باہر جا رہے ہیں ایک تو جو بیٹھے ہیں ان میں سے تو باہر کوئی نہیں جا رہا لیکن الیکشن کے ریزلٹ کے بعد اب مزید کچھ ٹائم لگے گا اگر کچھ لوگوں نے آنا ہے تو کچھ ٹائم لگے گا فوری طور پہ جو میں نے بات کی تھی اس پہ عمل نہیں ہوگا کیونکہ کل کے پرسوں کے ریزلٹ نے پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں ایک حسلہ دیا ہے پہلے پی ٹی آئی کا گراف بہت نیچے تھا جب عمران خان وزیراعظم تھے اس کے بعد اب پھر جو ان کا دھرنا ناکام ہوا اس کے بعد ان کا گراف پھر اور نیچے جانا شروع ہو گیا لیکن پرسوں کے ریزلٹ کے بعد ان کے جو لوگ ہیں انہیں تھوڑا حسلہ ملا ہے اور ان کا گراف بھی بہتر ہوا ہے تو اب ان حالات میں ابھی کچھ ٹائم لگے گا کہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم واپس اسیمبلی کے اندر جائیں ہیں اور اسیمبلی کا سب بنیں وہ کچھ اور ٹائم لیں گے جلدی نہیں آئیں گے راج صاحب آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ ٹکٹ پر لڑے جو الگ ہوئے منحرف ہوئے اور ٹکٹ پر لڑے ان کو مسلملی کے کارکنوں نے لیڈرشپ نے تسلیم نہیں کیا قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ الیکشن ہار گئے ان کی کمپین نہ ہوئی اور پھر جو مسلملی کے اپنے لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ لوٹے تھے تو لوگ انہیں لوٹوں کو مسترد کر دیا تو اب جو آپ کے ساتھ ہی ہے بیس بائیس کیا وہ مسلملی کے میں آپ جائیں گے یا مسلملی کے ان کو قبول کرے گی ٹکٹ دے گی دیکھیں جی یہ تو جب الیکشن آئے گا اس وقت فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے سارے دوست ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں گے ہلکے کے وام کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کریں گے حالات کو دیکھیں گے اس وقت کیا حالات ہیں پی ٹی آئی کا ٹکٹ تو نہ انہوں نے ہمیں دینا ہے نہ ہم نے ان سے ٹکٹ مانگنا ہے کسی صورت پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لیں گے باقی جماعتیں ہیں یا ازاد بھی ہم الیکشن لڑ سکتے ہیں تو اس وقت فیصلہ کریں گے کہ کس جماعت سے الیکشن لڑنا ہے ازاد لڑنا ہے یا نہیں لڑنا کوئی ضروری تو نہیں کہ ہم نے ہر صورت ہر الیکشن لڑنا ہے کوئی الیکشن چھوڑا بھی جا سکتا ہے اگر حالات کیونکہ ہم نے خان صاحب سے اختلاف کیا ہے نرازگی کیا ہے اور ان کی پلیسیوں کو نہیں مانا تو خان صاحب کے ساتھ تو اب ہماری کسی صورت نہ وہ ہمیں تسلیم کرتے ہیں نہ ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ یار کا جو گروپ ہے راجی صاحب آپ کا یہ گروپ ہے اگر مسلم لڑی نون قبول نہیں کرتی تو آپ پھر آزاد بھی لڑ سکتے ہیں لیکن یہ بھی امکان موجود ہے کہ آپ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیں یہ الیکشن چھوڑ دیں ہمارے پاس ہمارے پاس رشاد صاحب سارے آپشن موجود ہیں ابھی اسیبلی چلے گی جب الیکشن آئے گا اس وقت الیکشن کا ایک اپنا محول ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن آتا ہے تو ایک اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے زمنی الیکشن کا اپنا ٹرینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کس جماعت میں جانا ہے کس جماعت سے الیکشن لڑنا ہے یا نہیں لڑنا ہے یا آزاد لڑنا ہے یہ فیصلہ ہم جب الیکشن جنرل شروع ہوگا یہ اسیبلی ختم ہوگی اس وقت یہ فیصلہ کریں گے تو یہ جہانگیر ترین گروپ اب موجود ہے کیونکہ وہ بیس تو ختم ہو گئے ان میں سے سولہ تو ویسے ہار گئے باقی چار مسلم لیگ نون کا حصہ بن گئے تو اب جہانگیر ترین گروپ موجود ہے جو آپ نے دعویٰ کیا تھا یا جس کے وجہ سے آپ الگ ہوئے تھے جی وہ جو دوست دھارے ہیں یا جو جیتے ہیں یا جس طرح میں ہوں جنگیر ترین صاحب بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اترام کی جگہ ہیں ہم سب ان کا اترام کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم سب لوگ رابطے میں بھی ہیں وہ بھی الیکشن میں سب لوگ ان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ رابطے میں ہوں اور ہم کوشش کریں گے کہ کٹھے رہیں چاہے کوئی ہار گیا ہے چاہے کوئی جیت گیا ہے لیکن اکٹھے رہیں ان کے ساتھ ہمارا ایک اترام کا رشتہ ہے جو انشاءاللہ زندگی بر قائم رہے گا جی راج صاحب یہ قائد حضب اختلاف کے طور پر جو مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے اور وہ قابو ہی نہیں آ رہی ہے اور موجودہ حکومت تو اس پر قابو پانے میں ناکام نظر آتی ہے اس کی کوئی گرفت ہی نہیں ہے آپ کوئی امامی سطح پر آواز کیوں بلد نہیں کرتے آپ امام کی نمائندگی کر رہے ہیں دعویٰ کرتے ہیں قائد حضب اختلاف ہیں لیکن ہمیں تو آپ سنائی نہیں دیتے کہیں کہ بھئی یہ اس مہنگائی سے نجات دلاو یا گھر جاؤ آپ نے میری اسیمبلی کی تقریر میرا خیال نہیں سنی نہیں وہ ایک سنی ہے اس میں میں نے بھرپور طریقے سے مہنگائی بات کی ہے اور اپنی تجاویز بھی دی ہیں کہ کن پر عمل کریں تاکہ بہتری آ سکے شباز شریف صاحب نے بھی اسیمبلی میں تقریر میں کہا ہے کہ میری سب سے اولین ترجیح یہ ہے کہ مہنگائی کو کم کیا جائے اس لیے اس حکومت کے لیے اگر سب سے بڑا کچھ چیلنج ہے تو وہ مہنگائی ہے اور ہم بھی ہر جگہ ہر فورم پہ آج بھی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں بہت مہنگائی ہے اور غریب آدمی کا اس مہنگائی میں زندہ رہنا مشکل ہے وہ وقت کی اپنے پچھوں کو روٹی کھلانا مشکل ہے میں ایک دفعہ پھر شباز شریف صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ساری چیزیں ایک طرف رکھیں اور مہنگائی کو ایک طرف اڈریس کریں جب تک یہ ڈالر جس طرح اوپر جا رہا ہے یہ بھی ایک بہت خطرے کی گھنٹی ہے اس طرح مہنگائی ہے